ہم اس پہ جاننے کوشش کریں گے سب ڈومین کی اس طرح کرنے کے بعد اس میں wordpress instal کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے cPanel Open کر لیا لڈی تو آپ cPanel Open کرنے کے بعد آپ اس میں آئیں گے domain والی شارکشن ہے اس پہ آئیں گے دومین کر سیکشن ہے اس کے اندر یہاں پہ لکھا ہے addon domain , یہ لکھا ہے domain ہےเร Pamuks sou claims sub domain کو وہ تو آپ جانتے ہوئے کہ jaemai domain domain کا کبھی بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ شاہین ہے نا تو شاہین ڈاٹ مسلم ڈسوس ڈاٹ کام مسلم ڈسوس یہ کیا ہے آپ کے مین ڈومین ہے ٹھیک ہے بٹ شاہین ڈاٹ کام اگر کوئی نئے ڈومین کھڑنا چاہتے ہیں تو وہ تو بات ہے لگا وہ کر سکتے اس طرح سے ٹھیک تو اس طرح سے یہاں پہ کریں گے یہ سب ڈومین میریٹ ہو جائے گا ابھی میں پس جو ڈیمو کے نام سے ایک سب ڈومین کریٹ کیا ہوا ہے ابھی میں اس پر مورپیس انسٹل کروں گا تو ہمیں ابھی وڈپریس انسٹال کرنا ہے تو اس پر مورپنس پر کلک کریں گے ہورپریس پر کرنے کا دکھیں انسٹال کا آپشن آئے گا بھی یہ انسٹال کا آپشن ہے یہ انہٹر کلک کریں گے اس کے بعد پڑا آئلے گا کہ ا να imperfect College کرنا اگھیں اس کے بعد tough option آگیا یہاں پہ سائٹ کا نام آگیا تو اس میں لکھ دیجئے مائی ڈیمو سائٹ ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ کچھ اٹیگ سوڑا ڈالنے ہیں ڈال سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کا یہاں پہ یوزر ایڈی پاسوارڈ ڈالنا چاہے ڈال دیجئے آپ کا لکھ دیجئے ڈیمو اور اس کا یوزر ایڈی پاسوارڈ بھی وہی رکھ دیتا ہوں ڈیمو ایڈرین ٹھیک ہے اس کا بات ایڈیمی کا ہے ایڈیمی کا یہ میل ڈالنا چاہے ڈال سکتے کچھ بھی ڈالنا چاہے ڈال سکتے اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے کوئی میل پہ تو میل ڈالنا چاہے ڈال سکتے یہ آپشنل ہیں سب چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپ انسٹالل پہ کلک کریں گے انسٹالل پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو کچھ دیر میں انسٹالل ہونا شروع آہ کا نہ ہو جائے گا انسٹالل ہونے کے بعد پھر آپ اس کو ایڈمن پینل پہ اوپن کریں گے ڈبلو پی ایڈمن پہ اوپن کر کے اس کو دیکھیں گے چیزوں کو سمجھنے کوشش کریں گے تو سارے اچھ سے سمجھ میں جائیں گے اس سے پہلے کا کام جو ہے اب ڈومین انسٹال کرنے سے پہلے کا کام جو ہوتا ہے وہ کام کچھ الگ ہے وہ کام جو سرور سیٹ اپ ہو گیا ڈومین بائی کرنے کا ہوا اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے جیسے کہ ابھی مان لیجیے کہ آپ کو کوئی ڈومین بائی کرنی ہو ٹھیک ہے تو ڈومین بائی کرنے کے لئے بیسٹ جو ڈومین پرووائیڈر وابسائٹ ہے وہ گوڈ آئیڈی ہے خیلے یہ انسٹال ہو رہا تب تک میں دیکھ لیتا ہوں یہ ابھی انسٹال ہو رہا یہ آپ میں گوڈ آئیڈی پا گیا ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈاٹ کام کی ڈومین جو چاہ سن نینے روپر میں دے رہے ہیں یہاں پہ میں دیکھ لیتا خواہدیا ہوں یہاں صرف جسے کہ شاہین آپ نے چھوز کیا ہے تو شاہین ہے نہیں ہے شاہین ڈاٹ کام شاہین ڈاٹ کام نہیں ہے فیلال ٹیک ہے تو اس طرح شاہین ویب ہے شاہین ویب ڈاٹ کام ہے یہ ڈومین ہے جسے ریلیمٹڈ joka ڈومین ہے وہ ڈومین آپ کو مل جائے گا یہاں پہ شاہینfon ٹکام ڈومین ہے ڈومین ایکسٹینشن limite تو بہت سارے ایکسٹینشن ہوتے ہیں ڈعمائن کے جو بیسٹ ڈعمائن کے extension ہوتے ہیں وہ ڈٹ کوم کی ہوتے ہیں اس کا ڈاٹین کے ہوتے ہیں تو اس کا extension بہت سارے ہوتے ہیں اس نے ڈاٹ کوم ہے ڈاٹ کلاب ہے ڈاٹ کو ڈاٹین ہے ڈاٹین ہے تو بیسٹ ڈاٹ کوم ہے اگر آپ ڈاٹ کوم کی دامین آپ لینا چاہیں گے تو یہاں پہ ہے ایڈ کریں گے اس کا ایڈ کرنے کے بعد اس کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کنٹینیو کریں گے سمپل ہے کوئی زیادہ مشکل انہیں نہیں سمپل ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ اس ریقوارمنٹ نہیں ہے اس کے بعد اب اس کے اندر آپ ملٹی ساٹھ بنانا چا رہے ہیں ایک ڈومین پہ ایک ڈومین پہ دس پندرہ بیس جتنے ڈومین پہ بنا سکتے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹکہہہ وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو کتنے بنانا نہیں بنانا اگر آپ دو سال کے لئے تو ایک سال کے لئے دوماین بھی ہم نے بائی کر لی ہے ابھی ہم نے ہوسٹنگ بھی ہمارا پاس سیٹ-اپ ہے تو ابھی مم کیا کرنا ہے اس کے لئے میں نے ہوسٹنگ آپ کے لئے کر دیا الرڈی سے ڈیومین کے لئے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ me دیومین پہ آنا ہے یہ جو آپ کو مائی ڈماین پر آنا ہے اُس پہ آنے کے بعد یہ آپ کو ڈاوماین دیکھ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو سرور نیم اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر آپ یہی سے ہوسٹنگ لیتے تو آپ کو جن mer lesbian اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو پڑتی ٹھیک ہے بٹ آپ کو ڈومین آپ نے کہیں اور سے لے رکھا ہے اس لئے آپ کو ڈین ایس ڈین ایس آپ کو چینج کرنا پڑے گا ڈین ایس کے مطلب یہ ڈومین کا شورٹ فارم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی اس کو جہاں ہم جو چینج کر دیں گے یہاں پہ کسٹمائز کریں گے یہاں بائی ڈی فالٹ ہے اس کو ہم چینج کریں گے سرور نیم کو اور سرور نیم چینج کر کے جو اپنا ڈومین ہمیں اپنا جو سرور نیم ہے وہ سرور نیم ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک تو آپ کے پاس iา ای گا کوئی دیر میں میل آئے گا تو ابھی میں نے finite کر دیئا 대한 بھائی رہا ہے اس کو سرور نیم ہے ان سرور wantよ two ڈیس용 کر دیتا ہوں سی اٹھیک ہے ایسوں نے بن делауч نہیں گیا تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یاک نکمل ڈومین بھی بائی کر لیاners سروے بھی ہم نے سکر جیسے ہو سی سی پینل ہے وہ سی پینل ہمیں ایکسس کرنا ہے تو سی پینل ایکسس کرنے کا جو میں آپ کو بیدایا تھا اس سے پہلے سیم وہی فارمولا ہے اس کا بھی اگر آپ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سرور نے اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس دلی طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈین ایس اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے اس میں تو آلڈیڈی ہو ہو چکا ہے ابھی فیلحال لیکن ہوتا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے ہوس ڈاٹ اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو ہوس ڈاٹ آئی ایس مطلب ہوس ڈاٹ نیٹ ڈاٹ کوم اس طرح بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو ہاں پر پروبائیڈ کرتے ہیں کہ جو سرور نے آپ کا اپ ڈیٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے تو اس طرح کے چیزیں اس میں آتی رہتی ہیں وہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اب چیک کرنا ہے اس کا کیا ویب سرور اپ ڈیٹ ہوا ہوتا ہے کی نہیں ہوا ہے تو یہ میں یہاں پہ ڈالوں گا ڈیٹ ڈالوں گا اور ڈیٹ ڈالka میں دیکھ سکتا ہوں یہ وہ اس کا ڈاو میں کہاں سے خریدا گیا ہے یہ دیکھا دیا ڈاو میں یہ وہ ڈاٹ نے اسے خریدا گیا ہے but اس کا سرورНеم کیا ہے تو اس کا ڈی ایٹس ریکاڈ پر مجھے دیکھنا ہے تو ڈی ایٹس ریکاڈ جو ابھی میں نے اپ ڈیٹ کیا ہے وہ ڈیڈی اس ریکوڈ یہ دکھا دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ آئی پی اڈریس آپ کو دیکھنا ہو تو آپ آئی پی اڈریس بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھا یہ آئی پی اڈریس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے چیزیں بلکل ایزری طریقے سے کر سکتے ہیں یہ تو کام ہو گیا اپنا سروٹ اپ ڈیٹ کا اور اس کے چیک اپ کرنے کا ٹھیک ہے اگر کہ بھی کس طرح کا پروبلم ہوتا ہے تو اس کو پروبلم اس سٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ڈومین ہی کا سار لیتے ہیں پھر دوبارہ اس اس کا سی پینل کا ایک سس لینا ہے تو اس ڈومین کے آگے آپ سی پینل ڈالیں گے اس کے بعد اس میں انٹرپریس کریں گے اور اس کا جو بھی پاس ورڈ ہے سی پینل کا جو بھی پاس ورڈ ہے یہ use RID پاس ورڈ ہے وہ use RID پاس ورڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد user RID پاس ورڈ کی ایک اڈنگ olds آپ جو یہ لوگ ان کرنا چاہیں لوگ ان کر سکتے ہیں کوئی مب representative نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی user ID ڈال دیا ٹھیک یہ ہو گیا آپ کا کام تمام مطلب آپ لاغ ان میں آپ اس کا مین جو ہیں ایڈمین پینلacz اسے ایڈمین پینل آگئے ہیںllow see کہ اب اس کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے وہ سب crab crab کرنا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبب کل کرنا ہے Untuk سبب کل کرنا ہے تو اب یہ میں نہیں کروں گا یہ آپ کو خود کرنا ہے کہ سب کل کرنگے کیسے کریں گے کس طرح سے کریں نہیں کریں گے میں ایک سیمپل کے طور پر میں دکھا سکتا ہوں جیسے کو میں آپ سھ سے پہلے بھی bewہ раз کیا کل کرتی کرنہ نہیں کرنا ہے تو اب یہاں پہ آپ کو ایک ویب سیٹ ہے کہ میں مین والی ویب سیٹ ہے شاہن ویب ڈاٹ کوم ہے تو ابھی اس ویب سیٹ کو بھی رکھے رہے اس ویب سیٹ کو بھی انسٹال مت کیجئے پہلے آپ پریکٹس کیجئے تو سب ڈومین بنا کے پریکٹس کیجئے جب آپ پریکٹس کر لیں اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد جب چیزوں کو سیکھ جائیں سمجھ جائیں تب جا کے مین ڈومین کو لانچ کیجئے ٹھیک ہے تو خیر آہ بیسٹاٹ آپ اپنا ایک سب ڈومین کریٹ کیجئے پہلے خود اور اس کے بعد اس کا سائٹ انسٹال کیجئے نا آگے کا پروسس میں تو سب میں نے بتائی دیا کس طرح سے کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے نہیں کرنا ہے کس طرح سے اس کا پروسس کرنا ہے تو سارے چیز میں نے آپ کو بتا دیئے یہاں سے آپ سب ڈومین کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لکھ لیں گے ڈیمو چلے میں ڈیمو ہی کے نام سا بھی کر کے دکھا دیتے ہوں آپ کو تاکہ پھر آپ دوبارہ کوئی سب ڈومین بنائے تو آپ کو اندازہ لگ جائے پھر دوبارہ دکھا دیتے ہیں ایک تو میں نے وہ دوسری ڈومین کا دکھا ہے پھر اس میں آپ آپ کا جو ڈومین ہو وہ دکھا دے رہا ہوں پھر اس کو انسٹال کریں گے تو انسٹال وہ ہی سیمپل ہے جس پہ آپ اپنا جو ہے ڈومین کا نام اپنا ایڈریس یوزر ایڈی پاسورڈ وہ ہی ڈالیں گے سیم آپ کو اپن ہو جائے گا سیمو ہی پروسس سے اس میں اوڈ پرس پہ آئیں گے اچھا ہاں کبھی کبھی اب ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آف لین برانا چاہیں گے جو سائٹ کے یہ تو آن لین کام کر رہا ہوں ہے ابھی بات اگر آپ آف لین کرنا چاہیں تو آف لین بھی کر سکتے تو اس کے لئے لمبا پروسس ہوتا ہے آہ اس چارے اس نے جاننی پڑتے ہیں بات آن لین میں زیادہ بینیفٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیکٹری ابھی نہیں رکھنا ہے تو ابھی جو میں نے سب ڈومین کیریٹ کر دیتی یہ یہ کیریٹ کی ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی بات ہی میں اس کا بات یہاں پہ لگ دیتا ہوں مائی ڈیمو ب لاگ مائی ڈیمو ب لاگ ڈیمو بل ٹھیک ہے اس کا بات یہ سب میں جو بھی ڈالنے ہیں آپ کو ڈال سکتے ہیں آپ کو باہوا ی不錯 اس کا بات ہوا میں یہاں پہہ اپنے sau で ہماری آپ کا بھیjek پاشوری سٹ جانہ سکتے ہیں کہ ایڈمینDr.لسکتے ہیں اس میں آپ اپنا home ipad شوری کا بھی email ل yhtرل کرتا ہے کہ آپ کے لئے کون سا بیٹر ہے اگر آپ جی میل کے یوز کرتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے آہ اگر نہیں یوز کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ پلگن ہے جو یوز انسٹالل کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے جی میل کے یہاں پہ ضرور اپنا جو خود کا جی میل آئی ڈی ہے وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے بٹ ابھی فی الحال کہ اس کیس میں میں ابھی یوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں یہ ڈیمو سائٹ کے ریٹر دیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بازی بیسے ہم انسٹالل کر دیا اب آگے کا جو بھی پروسس ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد آئے کا پروسس پورا کمپلیٹ کیجئے ٹھیک ہے